ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک مرض با فیر راوالپنڈی کی نوجوان ازاد کشمیر کی نمائنگی کرتے ہیں ایماللے جویر بٹسا پر بیٹے ہیں آپ یہ اکتہ ہیں کہ کل یومی تشکر بہرم بڑا خوب جو سو جلبی سا راوالپنڈی کی گیور اوام نے منائے دیکھتے تو خوشیوں سے دوسری طرح ماتم کا کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ اظہار تشکر صرف راوالپنڈی کی اوام نے نہیں بلکہ پورے پاکستان نے منائے ہے جہاں صرف ماتم بچھا بھائی میں پتا ہے کہ جب یہ ملے کے کونسلر بھی نہیں بن سکتے اس لئے یہ مو چھپاتے پھر اور نینے ہتکنڈے استعمال کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مقلاقہ پہلے ایک سیمینار ہوا ہے اور مقلاقہ کی جانتے کوئی خدوسی رسپونس نہیں دیا گیا کیا سمیتے ہیں کہ جو آئین کا تحفظ کرے گا وقیم سی کے ساتھ ہی جائیں گے سوشل میڈیا پہ اتنی ویڈیوز موجود ہیں کہ کرسیاں خالی پڑھی میں ہیں اور یہ مریم صفدر اور وہ فیصلہ بات کا ایک ڈاکو پریشان ہے کہ یہ اللہ وکیل کدھر گئے ہمارے سپورٹر کدھر گئے ہماری وقلاقہ کی تنظیم کان گئی حران پریشان تھے ان کو موگی کھانی پڑی یہ خالی آتھ آئے تھے اور خالی آتھ گئے واپس کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے جو موطرم جلیز موزیز جلیز کے دو اسے فیصلہ ہے اس کو چیلیز کرنے کی ایک کوئی ایسے منطوبہ پر یہ بنائی جا رہی ہے کیا آپ سمجھتے نہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آئین و قانون کے درمیہ لہتے ہوئے ہیں جنہیں ہر وقت پائے کھانے کے علاوہ کوئی فرصت نہ ہونے کیا پتا کہ کسی جج کے فیصلے کے خلاف ریفرنس نہیں آ سکتا انہیں کوئی تھوڑی اکل ہونے کی تھوڑا علم ہونا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ آئین و قانون انصاف کے دائرے میں رہ کر آیا ہے انہیں اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا موجودہ الیکشن جو ہے وہ ایک سال مزید ڈلے کرنے کے لیے کچھ ایسی کام نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے الیکشن کسی صورت ڈلے نہیں ہو سکتا آئین میں ایسی گنجائش ہی نہیں ہے انشاءاللہ نویت دنوں کے اندر اندر جو الیکشن پیلیڈ ہے اس کے اندر ہی الیکشن ہونے چاہیے یہ الیکشن آپ کو پتہ کیوں نہیں کروا رہا ہے اب تو بچہ بچہ جان گئی ہے ہارنے والے ہار ان کا مقدر ہے اور انہوں نے ہارنا ہے اس لئے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ اگر اپنا ووڈ بنک بنانا چاہتی ہے اور تمہارے الیکشن میں جانا چاہتی ہے آپ ایسا نوجوان ہونے کے راتے کیا سجیشن ہے نوجوان ان کو ووڈ نہیں دیں گے انہیں کس ان کا نظریہ کیا ہے ان کا کنسپٹ کیا ہے اسے کس لئے ووڈ دیں گے کون سے سلخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ان کو ملے کا کونسلر یہ الیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں ملے کا کونسلر چھوڑے ہیں آپ نے گھر کے اگر ان کے دس افراد ہیں ایک گھر میں تو نائنٹی نائن پرنٹ نائن پرسن مطلب کے نو افراد تو سارے پیٹی جائے عمران خان کے ساتھ ہیں ان کے پاس کچھ آپ بچے ہی نہیں ہیں نواز شریف انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا سمجھ ہے وہ ایک انقلابی لیت رہے ہیں ان کا انقلاب جو بہر سا پہلے ٹھوس کر گیا تھا جب انہیں اقتدار سے نکالا گیا تھا اور اسی وجہ سے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے امانت میں خیانت کی تھی اور عوام جو ہے نواز شریف کے ساتھ بلکل نہیں ہیں عوام عمران خان کے ساتھ ہے جان بوجھ کے ایک ایسا ٹیمپر یا محول بنانے کی کوشش کا ہے کہ نواز شریف بہت بڑا انقلابی انقلابی تو آ جاتے نا چونگے انقلابی لوگ ملک چھوڑ رہے تھا نہیں بھگتے شباز شریف کی مستقبل کی سیاست آپ کہاں دیکھ رہے ہیں شباز شریف کی مستقبل کی سیاست پیپلز پارٹی نے بیڑا گرہ کر دیا ہے اس کو آگے کر دیا ہے اور شباز شریف کو استعمال کر کے نون لی کی پوری سیاست کا بیڑا گرہ کر دیا انہوں نے مستقبل کے وزیراعظم کی دوڑ میں چار سے پانچ ایسے نمائنگان ہیں جو کہ سر فریس ہے کیا دیکھتے ہیں آپ امران خان کے علاوہ وہ نے ایک ایسا ویڈیو کرتے ہیں ایک ایسا رہنم موزے تھے جو مستقبل کے وزیراعظم کے لیے امران خان کو ایک ٹپ ٹائم دے تھے پاکستان کو اس طرح کے امران خان کے علاوہ کوئی بھی لیڈ نہیں کر سکتا پاکستان میں ستر پیسن جو نوجوان اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ امران خان ہمیں لیڈ کرے وہ اس ملک کو چلائے وہ اس ملک کو سنبھالے اور اس ملک کو اس مقام تک لے جائیں جہاں کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا زمان پارک میں جو بھی موجودہ سیاسی صورت حال پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ کی جو اسی تحادی پارٹی ہیں اس وقت بڑے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کیا آپ سمجھیں کہ اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنانا ضرورت ہے اب یہ تحریک زمان پارک میں نہیں پاکستان کی گلی کچوں ہر تو راہوں پر ہے یہ تو زمان پارک میں آپ جانے سے بچارے ڈرتے ہیں اور امران خان جو ہے انہیں پتا ہے کہ اب زمان پارک سے نکل گئی جب اسلام آباد میں اقتدار میں آ کر بیٹھے گا تو یہ آ کر ان کا بیڑا گھرک کر دے گا منگائی کے حوالے سے ایک مردہ پھر اتجاج شروع ہونے والے ایک سے دو دن پر ایک بہت بڑی کال دینے والی اپنے کے روز ہے اور دوسری جانبہ اب یہ بتائیں کہ امران خان صاحب نے ایک بہت بڑی کال کا اعلان کر دی کہ اگر اگر نوے روز کے درمیان الیکشن نہ ہوئے الیکشن کو لیٹ لے کے جانے جانے کیلئے ایسی کچھ کامشیں کی گئی کو پاکستان طریقہ صاحب اس مردہ پھر سڑکوں پر آ جائے گی اور جب آئین ہی نہیں رہے گا تو تو شدت بھی آ سکتی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک سیاسی شدت زیادہ روز پر ہوگی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت سنبھالا جائے الیکشن فوری کرائے جائے پاکستان کو سنبھالنے کے لیے مضبوط حکومت ہونے چاہیے اور مضبوط حکومت اس ٹائم امران خان کے پاس ہے امران خان کے پاس مجورٹی ہے اور امران خان کو ہی حکومت کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کو آگے لے کر جائے ازاد کشمیر کی ایک پر قرارنات بھی منظور ہونے جائے یہ ازاد کشمیر میں جو قرارنات ہے وہ کشمیریوں کو آپس میں ملانے کے حوالے سے تھے کہ جو بچھوڑے دے کشمیری آر پا رہتے ہیں ان کو آپس میں کسی طرح ملایا جائے یہ تو دوبتی اور تنکے کا سارا اپوزیشن نے ایک پروپاگنڈا بنایا ہے اور ایک مخصوص الفاظ کا استعمال کر کے انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے حالانکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آر پا کشمیری آپس میں ملے بھارت کا جو غیر قانونی قبضہ ہے انڈیا نے جو غیر قانونی قبضہ کیا ہے کشمیر کے اوپر اس سے کشمیریوں کو آزادی ملے اور ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے اس ملک کے لئے قربانی دی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا اور پاکستان کا ایسا بنے گا جعوید بٹس کے ساتھ اس وقت صرف اللہ ہے اور انشاءاللہ جعوید بٹس کا جو نیک مقصد ہے وہ ضرور کامیاد ہوگا لوگوں کا رمضان ایسے گزراؤں ان کے پاس شاری شفتاری کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں بچارے یہ اپنے بچوں کے لئے ہی سری نئے کپڑے جوتے کہاں سے لیں گے میں اپنے کو کہتا ہوں کہ ہوش کیا ناخن لیں اور جلد اپنا بوریاں بستر پیٹ کر کے باگے ہیں برنا تو ان کو یہاں بانگنے میں چپنے کی جگہ نہیں ملے گی